ہلو فرینڈ سیڈو بات کریں گے ابھی پی ایس پی او مینز ریزلٹ اینڈ ایکسپیکٹڈ کٹ آف کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے ریزلٹ کی تو کافی کانڈیڈیٹس کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ابھی پی ایس پی او مینز کا ریزلٹ کب تک آ سکتا ہے کیونکہ ابھی تک یہ ریزلٹ آ جانا چاہیے تھا اس ریزلٹ میں تھوڑا ڈیلے دیکھنے کو ملائے تو ابھی پی ایس پی او مینز کی ریزلٹ کی بات کریں تو آپ ہوپ لگا کر چل سکتے ہیں کہ اس ویک میں آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اس کے ایکسپیکٹڈ کٹ آف کی ایکسپیکٹڈ کٹ آف کی بات کرنے سے پہلے بتا دیتا ہوں میں اگزام کا لیویل کیا تھا کیونکہ میں نے بھی اگزام دیا تھا جب اسکور کارڈ آئے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا باقی میرے اتنے اچھے تو اٹیمٹ نہیں ہوئے تھے لیکن ہاں ٹھیک ٹاک اٹیمٹ ہوئے تھے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ریزننگ سیکشن کی تو ریزننگ کا سیکشن موڈرٹ ٹو ڈیفیکلٹ پوچھا گیا تھا زیادہ تر کوششن ڈیفیکلٹ لیبل کے پوچھے گیا تھے ریزننگ کی پجلز کی بات کریں تو ایک پجل کو چھوڑ دے تو باقی ساری پجل ڈیفیکلٹ پوچھی گئی تھی اور جو ایک پجل موڈرٹ پوچھی گئی تھی وہ بھی ٹریکی پجل پوچھی گئی تھی تو اس میں اگر آپ نے ایکیوریسی کے ساتھ ٹن نمبر کا بھی اٹیمٹ کیا ہے تو آپ کا گوڈ اٹیمٹ ہے کیونکہ کچھ کوششن ٹو مارکس کے تھے کچھ کوششن وان مارکس کے تھے باقی اگر آپ کو اوارال کٹ آف کلیر کرنا ہے تو کسی ایک سکشن میں آپ کو کچھ نمبر زیادہ لانے پڑیں گے جس سے کہ آپ کا اوارال کٹ آف کلیر ہوتا کہ جو سکشن آپ کا اسٹرونگ ہے اس میں آپ اچھی اچھے نمبر لا سکتی ہیں ہم بات کرتے ہیں کوانٹ سکشن کی کیونکہ کوانٹ کا سکشن ایسا تھا جو سب سے ڈیفیکلٹ پوچھا گیا تھا اس میں کافی کانڈیڈیٹ نے بہت ہی کم اٹیمٹ کیے اور ان کو دھر ہے کہیں سکشنل کٹ آف نہ رکھ جائے تو سکشنل کٹ آف کے بات کریں تو اس کی جنرل کٹیگری کے لیے دو تین نمبر سے زیادہ آپ کو سکشنل کٹ آف دیکھنے کو نئے ملے گا کوانٹ سکشن کا اور ایک بار ایسا پی آئے پی او میں کوانٹ سکشن کا کٹ آف جیرو بھی گیا تھا تو اس بار بھی جیرو بھی جا سکتا ہے اور بات کریں سی ایسا کی او بی سی کے کٹ آف کی تو ان کا سکشنل کٹ آف بھی جنرل کٹیگری کے کٹ آف سے کم دیکھنے کو ملتا ہے کوانٹ کی بات کریں تو ڈی آئی بہت ہی ڈیفکل تھے کالکولیٹف تھے باقی میرے اٹیمٹ کی بات کریں تو میں نے خود نے تین کوشن ہی اٹیمٹ کی ہیں کوانٹ میں جس میں سے ایک کوشن ٹو مارکس کا تھا باقی دو کوشن ون نمبر کے تھے اور جس سے کی مجھے لگتا ہے کہ ایکیریسی کہیں بھی گر نہ گئی ہو تو چلیے دیکھیں گے جب ریسلٹ آئے گا تب دیکھ لیں گے کہ کتنے نمبر آتی ہیں اب بات کر لیتی ہیں جیے سکشن کی تو جیے کا سکشن بھی موڈرٹ لیویل کا پوچھا گیا تھا اگر آپ نے 40 میں سے 12 سے 15 مارکس کا بھی اٹیمٹ کیا تو آپ کا گود اٹیمٹ ہے آپ نے ٹھیک تھا کوشن اٹیمٹ کر لیئے اور بات کریں انگلیس سکشن کی تو انگلیس کا سکشن بھی موڈرٹ ٹو ڈیفیکلٹ لیویل کا پوچھا گیا تھا جن کی انگلیس سٹراغ ہے ان کو تو موڈرٹ ہی لگا ہوگا باقی انہیں انگلیس میں اٹیمٹ بھی اچھے کی ہوں گے لیکن جن کی انگلیس ویک ہے ان کو ڈیفیکلٹ لگا ہوگا اور ان کی ایکریسی بھی تھوڑی بھگلی ہوگی کیونکہ انگلیس لینگویج میں ایکریسی بتا پانا کافی مسکل ہوتا ہے تو اور آل اگزام کے لیویل کی بات کریں تو موڈرٹ ٹو ڈیفیکلٹ پوچھا گیا تھا آئی بی پی ایس پی او مینز کا اگزام اب بات کر لیتے ہیں ایکسپیکٹڈ کٹ آف کی اس سے پہلے بات کریں کچھ بینکوں نے ویکنسیز انگریس کی ہیں اور کچھ بینکوں نے ویکنسیز ڈیگریس کی ہیں کہ انڈرہ بینک آر ٹی آئی ریپلائی نکل کر آیا کہ اس نے ویکنسیز ڈیگریس کر کے سیوینڈ فیفٹی کر دیئے تو اس کا ایفیکٹ آپ کو ریزلٹ میں بھی دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ریزلٹ میں آئی بی پی ایس دیکھ کر بلاتا ہے کہ جتنی ویکنسیز ہیں اس کا انٹو تھری ٹائمز آپ کریں گے تو اتنے کانڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا باقی بعد میں ویکنسیز انگریس ہو سکتی ہیں فسٹ اپریل سے پہلے کیونکہ 31 مارچ تک ویکنسیز گھٹی بڑھتی رہتی ہیں لیکن ابھی جتنی ویکنسیز ہیں اس حساب سے آئی بی پی ایس ریزلٹ ٹکلیئر کرے گا تو ابھی کٹ آف کی بات کریں تو جنرل کائٹیگری کے لیے آپ کو آپ کا ایکسپیکٹڈ کٹ آف سکسٹی فائب سے لے کر سیوینٹی کے راؤنڈ جانے کے پورے پورے چانسز ہیں اور اگر آپ سی ایسٹی او بی سی کانڈیڈیٹ ہیں تو جنرل کائٹیگری سے آپ کا کٹ آف چار سے پانچ نمبر کم بھی جا سکتا ہے باقی سی ایسٹی والوں کو زیادہ بینیفٹ ملتا ہے کٹ آف میں اور اگر آپ ایڈیڈیڈیٹ ہیں تو جنرل کائٹیگری سے آپ کا کٹ آف دو سے تین نمبر کم جا سکتا ہے اور باقی یہ ایکسپیکٹڈ کٹ آف اور یہ کٹ آف آؤٹ آف ٹو ٹونٹی فائب ہے کیونکہ جو ٹونٹی فائب نمبر کا ڈسکرپٹیب تھا اور جو آپ کی کٹ آف بنے گی وہ آؤٹ آف ٹو ٹونٹی فائب بنے گی تو یہ کٹ آف آپ کی آؤٹ آف ٹو ٹونٹی فائب ہے باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو